اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل آج جو ہم ڈش بنا رہے ہیں وہ ہے چرنا پلاو یہ ہماری ڈش کا فائنل لک یہ سارے انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اس ڈش کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاور لیں گے دو گلاس ہم نے چاور لیے اور اس میں ہم نے چار گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو بھگو کے رکھ دیا ایک پا ابلے ہوئے چنے پانی کے ساتھ ایک کپ آئل ثابت گرم مسالہ تین ٹیماتر چوپ کیے ہوئے تین پیاز چوپ کیے ہوئے تین سے چار ہری مرچوں کو ہم نے کٹ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے املی لی ہے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے تھوڑی ہلتی لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ہس بے سائی کا نمک اور ادرک اور گارلی کا پیس لیا ہے اب ہم جو ایک کپ ہم نے آئل لیا تھا اس کو ہم گرم کر لیں گے اور اس میں اپنے چوپ کیے ہوئے پیاز کو ڈال دیں گے اور اس کو براؤن کر لیں گے اب اس میں ادرک اور گارلی کا جو پیس بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے پانچ یا دس منٹ کیلئے فرائے کریں گے پیاز ہمارے فرائے ہو چکے اب اس میں ہم ثابت گرم سالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح فرائے ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے اس کو مکس کر کے ہم اس میں تھوڑی سی ڈھلدی ڈال دیں گے اور املی ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ہس بے زائی کا نمک ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس مسالے کو اچھی طرح پکنے دینا ہے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں اب جو ہم نے گرین چلیز لیں تھی اور ان کو کٹ لگایا تھے وہ ڈال دیں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے مسالہ تیار ہوگی اس کے بعد ہم نے جو اپنے چنے بول کیے تھے وہ ڈال دیں گے پانی کے ساتھ پانی خوشک ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے ڈھک کر پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاور ڈال دیں گے اور پانی بھی جس میں ہم نے ان کو بھگو کے رکھا تھا اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے پہلے پانچ منٹ کے لیے ہلکی فلیم پر پھر فلیم آف کر کے یہ ہمارے چاول تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب شکریہ شکریہ شکریہ